ڈونڈیا کھیڑا کے خزانے سے بھی کئی گناہ بڑا یہ خزانہ کوئی سپنا نہیں ہے یہ حقیقت ہے اس حقیقت کی تحقیقات کرنے زی میڈیا کی ٹیم نکل پڑی ایک لمبے سفر پہ منزل راجتھانی دلی سے پانچ سو کلومیٹر دور ہیمارچل پردیش کے ایک دور دراج کے علاقے میں دلی سے منالی کے راستے میں منڈی تک دس گھنٹے کا سفر اور وہاں سے تین گھنٹے کا سنکرہ اور گماؤدار پہاڑی راستہ راستے میں پڑی دھند سفر کو سوہانا تو بنا رہی تھی پر پہاڑی راستے پر یہ دھند سفر کو مشکل بھی بنا رہی تھی تین گھنٹے کے اس مشکل سفر کے بعد ہماری گاڑی پہنچی روہنڈا نام کے اس چھوٹے سے قصبے میں سوہ قریب سات بجے دلی کے گرم موسم سے الگ کڑاکے کی ٹھند نے ہمیں گرم کپڑے پہننے کو مجبور کر دیا نامسکار آج ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں آستہ اور رہسیہ کے ایک انوکھے سفر پر اس وقت میں کھڑا ہوں راجدھانی دلی سے قریب 500 کلومیٹر دور ہیماچل پردیش کے ایک قصوے روہنڈا میں اور ہماری منزل ہے دور پہاڑی کی چوٹی پر دیو کمروناک کا مندر کئی گھنٹے کی ٹریکنگ کے بعد ہم لوگ اس مندر تک پہنچ سکتے ہیں اور پھر اب ہم شروع کر رہے ہیں آج کی اس یارترہ کو یہاں پہنچ کے لگا کہ اب ہم منزل پر پہنچ ہی گئے ہیں لگا کہ منزل یہاں سے پاس ہی ہے اوپر سامنے پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑ کی چوٹی تک 9 کلومیٹر لمبی ٹریکنگ پہاڑ پر ایک دم سیدھی چڑھائی یہاں سے سفر شروع کر کے جلد یہ احساس ہو گیا کہ اصلی سفر تو اب شروع ہوا ہے ایک دم کھڑے پہاڑ پر سیدھی چڑھائی کچھا، بہت سنکرا، پتھریلا اور خطرناک راستہ ایک بھی غلط قدم اور انجام بھاری ہو سکتا ہے راستے میں کچھ تھانیے لوگوں سے بات ہوئی تو کئی ایسی باتوں کا پتا چلا جو صدیوں سے یہاں کے لوگوں کو تو پتا تھی اور یہاں سے بہار کبھی نہیں نکلی اس پورے علاقے کا سمبند رامائنکال، مہا بھارت کے یوت اور پانڈووں سے ہے اور اس کے پرماڈ ہمیں راستے میں ملتے چلے گئے یہاں اس لال نشان کو دیکھ ہم چونکیں اور پھر ہمیں پتا چلا کہ یہ کیا ہے دیو کمروناک کے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ایک جگہ جب ہم پہنچے تو ہم یہ لال نشان دیکھ کر چونکیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ لال نشان دراصل ایک پاؤں کا نشان ہے ہم نے جب آس پاس کے لوگوں سے یہاں سے پوچھا تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس جگہ کو نارائن پاؤں کہتے ہیں نارائن پاؤں ایک پاؤں کا نشان ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بھیم کے پاؤں کا نشان ہے پانڈب جب بنواس کے دوران اس جگہ سے گزرے تھے تو اس وقت کا یہ نشان مانا جاتا ہے اور بہت پرانی یہاں مانیتا ہے لوگ اس پاؤں کی پوجا بھی کرتے ہیں نئے نئے رہسیاں ہمارے تھکاوٹ بھرے راستے کو مزیدار بنا رہے تھے ہمیں بتایا گیا کہ آگے ہم ایسی اور چیزوں اور رہسیوں سے روبرو ہوں گے ایسے رہسیوں کو دیکھنے کا لالچ ہمیں تھکاوٹ کے بابجود لگاتار چلنے کو پریریت کر رہا تھا قریب ایک گھنٹے اور چڑھنے کے بعد اوک اور دیودار کے گھنے جنگل نے ہمارا سواگت کیا پہاڑ کی انچائی پر ایسی خوبصورتی نے ساری تھکان دور کر دی اور اسی جنگل کے بیچ ایک چٹان ہمیں دکھائی گئی وشال چٹان کے نیچے ایک لمبا نوکدار انسان کی جیب جیسا بڑا پتھر اور پھر ہمیں پتا چلا اس پتھر کی کہانی کئی گھنٹے کی چڑھائی چڑھنے کے بعد ہم ایک جگہ پہنچے تو ہمیں بتایا گیا کہ دنٹ کتھا کے مطابق یہ سامنے دکھ رہی ایک راکششی کی جیب ہے کمیرو دیتیا کی پتنی وہ راکششی تھی جس کا ود بھیم نے کیا تھا اور وہ بھی تب جب وہ اگیات واس کے دوران یہاں سے گزرے تھے اور اسی وقت اس دیتیا کا ود کیا تھا اور اس کی پتنی کا بھی ود کیا گیا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ اسی وقت جیب ہے دیتیا کی پتنی کی وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر کچھ نشان بھی بنے ہوئے ہیں اور اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ کسی کی جیب ہے بلکل اسی اکار کی اسی شیپ کی ہے یہاں سے ایک بار پھر سفر شروع ہوا ہماری منزل تو تھی پہاڑ کی چوٹی کے ٹھیک اوپر بنا ایک مندر اور اس مندر کے ایک بڑے خزانے کا رہاست ہے لیکن فلحال ہم راستے میں مل رہے ان پورانک رہسیوں کو جان کر سب کچھ بھول سے گئے تھے ہم اور بھی بہت کچھ جاننا چاہ رہے تھے جگیا ساتھ بڑھتی ہی جا رہی تھی قریب ایک گھنٹہ چلنے کے بعد ایک اور رہسے ہمارے سامنے تھا اس بار ماملہ رامائن کال سے جڑا ہوا تھا ہمارے کوہتول کا وشہ تھا یہ پیڑ پر لٹکی انسانوں کے بالوں جیسی بیل ہمارے ساتھ چل رہے ستھانی نواسی پکھلو رام چوہن نے اس بیل کی کہانی کچھ اس طرح بتائی جب رابن سیتہ مہیہ کو چرائیا تھا تو ماتا یہ سے راستے سے رابن جو لنکا کے اور جارا تھا تو اکسمات یہ ان کی جٹائیں جو ان برکشوں پر لپٹی پڑی ہے تو اس کرکی اس کو ہم یہاں مانیتہ دیتے ہیں کہ یہ سیتہ مہیہ کے جٹائیں اور بال ہیں اس لئے اس کا بڑی مانیتہ ہے اس ستان پر جی بلکل کہنا ہے کہ یہ سیتہ ماتا کے بال ہیں جو اس وقت یہاں گی رہے تھے اور صرف اسی جگہ پر پیڑوں پر لٹکے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل بال کی طرح یہ لگتے ہیں اور اس کی یہ بھی مانیتہ ہے کہ لوگ ان بالوں کو نکال کر اپنے گھر لے جاتے ہیں جو ان کی رکشہ کرتا ہے کئی معاملوں میں جادو ٹونوں سے بچاتا ہے ایسا یہاں کے اس ستانیے لوگوں کا اور دور دور سے آنے والے شرطحالوں کا بھی ماننا ہے یہاں آ کر لگا کہ بھگول کا رشتہ اتحاس یا لوگ کتھاؤں سے کتنا گہرا ہوتا ہے پہاڑ پیڑ چٹان اور کل ملا کر کسی جگہ کی آب و ہوا صرف کتابی نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں اپنے آپ میں جیتی جاگتی کہانیاں ہوتی ہیں ہم کچھ ہی دور بڑے ہوں گے کہ ایک خاص قسم کے پھول کو دیکھ کر ٹھٹک گئے پھولوں کا رنگ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ایک دم ساپوں کے جیسا ہم آستھا اور وشواس کے ساغر میں لگاتار چلتے ہوئے اپنی منزل کے طرف بڑھ رہے تھے تھنڈ لگاتار بڑھتی جا رہی تھی کچھ دیر بعد ہی ہمیں برف کے درشن ہو گئے کچھ دن پہلے ہوئی برف باری کے بعد کافی برف ابھی بھی موجود تھی اب ہمیں برف پر سنبھل کے چلنا پڑ رہا تھا قریب پانچ گھنٹے چل کر ہم چوٹی کے کافی اوپر تک آ گئے ہیں اور کچھ دن پہلے ہوئی برف باری کے نشان یہاں دیکھے جا سکتے ہیں کافی کپ کپ آ دینے والی ٹھنڈ ہے اور یہاں سے دیو کمروناک اور ان کی رہسے اور خزانے سے بھری جھیل بہت پاس ہے ہماری منزلہ پاس آتی جا رہی تھی اور سامنے آنے والا تھا دیو کمروناک کے مندر اور ڈانڈیا کھیڑا سے بھی بڑے خزانے کا رہسیہ چلتے چلتے ہم مندر کی سیما میں پرویش کر گئے مندر بہت پاس تھا خزانے کا رہسیہ جاننے کی ہماری جگیا سا بڑھتی جا رہی تھی اس جگہ کو لے کر کئی کہانیاں ہیں اس مندر کے اوپر سے کوئی ہوای جہاز نہیں اٹھ سکتا جن دو ہوای جہازوں نے مندر کی چھت پار کرنے کی کوشش کی وہ اگلے ہی پل پریش ہو کر زمین دوز ہو گئے لوگ مانتے ہیں کہ جھیل کے اوپر سے جو ہے ہوای جہاز جو ہمارا روٹ ہے چلنگر سے یا شنلہ سے جو بھونتر کا روٹ ہے وہ بالکل اسی دھار کے اوپر سے جاتا ہے جب راجعبال جو چننگر پنجاب کے جو راجعبال سے سرندرنا آچیب ان کا جو ہوای جہاز کریس ہو گئے تھا اس میں گیارہ وارہ تیرہ لوگ جتنے ہیں جتے سب لوگ مارے گئے تھے تو اس کے بعد سی بھی اس مانے تک زیادہ بند ملا ہے کہ وہ کمروناگ سے اوپر سے ہو کے جا رہا تھا کمروناگ مندر میں ہی ہمیں پتا چلا کہ جس خزانے کو ہم کھوج رہے ہیں بس وہ یہی ہے دیو کمروناگ مندر کی چوٹی پر کھڑے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر کہاں ہے وہ خزانہ جو ڈانڈیا کھیڑا کے خزانے سے بھی کئی گناہ بڑا ہے چاروں طرف پیڑوں سے گھیرا مندر بڑا سا میدان اور ایک بڑی چھیل لیکن یہاں خزانہ کہاں ہے یہاں تو چاروں اور شانتی اور خوبصورتی نظر آ رہی ہے جو خزانہ نظر آ رہا ہے وہ ہے پرکرتی کے سوندریا کا خزانہ تو پھر کہاں ہے وہ خزانہ جو ڈانڈیا کھیڑا سے بھی کئی گناہ بڑا ہے تو ہم آ پہنچے ہیں دیو کمروناک کے مندر میں آج ہم آپ کو روبرو کرائیں گے دیو کمروناک کے مندر اور ان کی اس رہسیہ اور خزانے سے بھری ہوئی جھیل سے آخر کیا ہے اس جھیل کا رہسیہ کیوں اس پر نظر رہتی ہے چوروں کی اور کیوں بار بار یہاں چور پہنچتے ہیں چوری کر میں آخر کیا ہے جھیل کے اندر ان سب رہسیوں سے ہم آج آپ کو روبرو کرائیں گے آپ لوگوں جیسے ہی کئی سوال ہمارے مند میں بھی تھے دیو کمروناک کے مندر میں ہر وقت شردھالوں کی بھیڑ رہتی ہے لیکن سردی اور برف باری کے بعد قریب چار مہینے تک یہاں کم ہی لوگ آتے ہیں اور کچھ دنوں بعد جب یہ علاقہ کئی فٹ اونچی برف کی چادر میں ڈھک جاتا ہے تو پھر یہاں آنا ممکن نہیں رہ جاتا اس کے بشاہ میں جیسے کمروناک کے جھیل کے بارے میں ہے یا سونا چاندی گرانے کے بارے میں جو بات چلتی ہے تو اس میں جو راجہوں کے ٹائم سے کرنسی جو چاندی کی ہوتی تھی اور سونا کا اس وقت یہ پرچلن تھا کرنسیوں کے لیانے سے تو یہ سب جب یہ جھیل میں اس پیسے کو ڈالا جاتا ہے آج بھی یہ پرمپرا چلی آئی ہے اور دیبتا کے نام سے جھیل میں بھیڑ چڑھاتے ہیں لیکن اب ہماری نظر کھوج رہی تھی وہ جھیل جس میں پانی نہیں سونا بہتا ہے جس میں مچھلیاں کی جگہ ہیرے جوہرات تیارتے ہیں یہ تو کساننے کی تو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا کوئی پی ملتبہ عربو کھربو کا حساب سے ہوگا ہے یہ تو اندازہ تو ہے ہی نہیں کوئی پی سونا آج چاندی ہے پہل تو تامبہ بھی ہوتا تھا سب کو جاتا ہے اسی میں پیارہ کرنا ہے اس کے خود اپنے پیارہ کرتا ہے ہمارے قدم اب دھیرے دھیرے اس جھیل کی طرف بڑھ رہے تھے ایک عجیب سا رومانج تھا مند میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم جھیل کی تلاش کر رہے تھے جھیل میں پڑے خزانے کی کھوچ میں یہاں تک پہنچے تھے ہم لیکن ابھی تک صرف کہانیاں ہی ملی تھی سپنو والی کہانیاں لوگوں کے موں سنی سنائی باتیں کیمرے کے ساتھ مندر سے آگے ہم بڑھے محض چند قدموں کی دوری پر تھی وہ جھیل جس کی کہانی ہمیں دلی سے یہاں تک کھینچ لائی تھی جس میں پڑے خزانے کو دیکھنے کیلئے ہم بھی اتاولے ہو رہے تھے تو ہم آپ پہنچے ہیں دیو کمروناک کے مندر میں آج ہم آپ کو روبرو کرائیں گے دیو کمروناک کے مندر اور ان کی اس رہسے اور خزانے سے بھری ہوئی جھیل سے آخر کیا ہے اس جھیل کا رہسے کیوں اس پر نظر رہتی ہے چوروں کی اور کیوں بار بار یہاں چور پہنچتے ہیں چوری کرنے آخر کیا ہے جھیل کے اندر ان سب رہسیوں سے ہم آج آپ کو روبرو کریں گے خزانوں والی وہ جھیل ہمارے سامنے تھی کہا جاتا ہے اسی جھیل میں بڑا ہے ڈانڈیا کھیڑا سے بھی بڑا خزانہ ہزار ٹن سے بھی زیادہ سونا ہزاروں کروڑ کے ہیرے جوہران جھیل میں پانی کی جگہ سونا بہتا ہے مچھلیوں کی جگہ ہیرے جوہران تیرتے ہیں لیکن مندر کے سامنے اس جھیل میں یہ خزانہ آتا کہاں سے ہے ہمارے مند میں بھی یہ سوال امر رہے تھے ہم نے سوچا کیوں نہ یہاں رہنے والوں سے پوچھ لیا جائے شاید کوئی جواب مل جائے جو راجاؤں کے ٹائم سے کرنسی جو چاندی کی ہوتی تھی اور سونا کا اس وقت یہ پرچلن تھا کرنسیوں کے لئے سے تو یہ سب جب یہ جھیل میں اس پیسے کو ڈالا جاتا ہے آج بھی یہ پرمپرا چلی آئی ہے اور دیبتا کے نام سے جھیل میں بھیڑ چڑھاتے ہیں جواب سن کر ہم بھی چونک پڑے یہ خزانہ کسی راجے رجوارے کا نہیں ہے کوئی سرکاری خزانہ بھی نہیں ہے یہ خزانہ تو یہاں آنے والے لوگوں کی آستھا اور بھکتی کی بدولت ہے ہر سال کروڑوں کا سونا جھیل میں ڈالا جاتا ہے کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اپنے پورے گہنے اور ہیرے جوہرات تک جھیل میں ڈال دیتے ہیں سدھیوں سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے سونا بھی ہے سامدھی بھی ہے مطلب جیسا مطلب لوگ چڑھاتے ہیں جیسا اپنے لوگوں کی اچھا ہے جیسا شیرادہ ہے جیس پرکار سے لوگوں نے اس کے لئے مانا ہے اسی لئے لئے چڑھاتے ہیں تو مطلب تھالی میں جب مطلب مٹھائی کی تھالی بھی سڑتی ہے دوسری مطلب بوزن کی تھالیاں بھی سڑتی ہے یہاں کی ریت ہے کہ سونے کی کوئی پچھے سوچھوڑی جیل میں ڈابنی چھا جس سے ملو کامنا پوری ہوتے ہیں اور جو بھی اچھوڑی دنسے کوئی اس کا کچھ بھی ہو چیئے ہیں پرمپرا سے اس طلاب میں جاتی ہے طلاب میں بھی دو دن دکھائی آئے گی جس طلاب کوئی قدرتی کوئی انوان لگے گا یہ کہاں سلا گیا یہ تو سدیوں سے لوگ اس میں ڈالتے ہیں ہاں ہاں سدیوں سے ڈالتے ہیں آج بھی ملو کوئی انوان نہیں ہے اس میں ملو سدیوں سے لوگ کنگوٹھی دیں گے آخر یہ کون سی آستھا ہے یا کیسی پرمپرا جس میں لوگ اپنے خون پسینے کے کمائی سے جمع کی گئی دولت کو پانی میں پھنک دیتے ہیں کیا یہ صرف آستھا ہے یا بھگتی سے جڑا ماملہ ہے یا پھر کچھ اور جھیل میں ہر سال آنے والے ان سونے چاندی کے گہنوں اور ہیرے جوہراتوں کا کیا ہوتا ہے کہاں جاتا ہے یہ بڑا خزانہ ان سارے سوالوں کے جواب بھی ہمیں یہی مل گئے دراصل ہر سال چودہ جون کو کمرونا کے مندر میں میلا لگتا ہے ایک ہفتر چلنے والے میلے میں دیش ویدیش سے شردھالو آستھا اور بھگتی کے ساتھ آتے ہیں مطحہ ٹیکتے ہیں منت مانگتے ہیں اور منت پوری ہونے کے بعد کمرونا کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں جس میں نہ صرف گہنیں بلکہ کیش اور کرنسی ووٹ بھی ہوتے ہیں یہ کافی پرانی ہے جب سے دیتا ہے یہاں تب سے لے کر یہ چلی رہی ہے پہلے سے لے کریں شروع سے لے کر یہ رہیتا ہے یوں تو سال بھر جیل پانی اور برف سے لبا لب رہتی ہے لیکن میلے کا یہ وقت جیل کا پورا نظارہ ہی بدل دیتا ہے جیل پر ہرے ہرے نوٹوں کی چادر سے بج جاتی ہے لیکن کیا مجال کہ کوئی بھی شخص ایک بھی نوٹ کو ہاتھ لگا دے میلہ ختم ہونے کے بعد ان نوٹوں کو جیل سے نکال کر سکھایا جاتا ہے گنتی کی جاتی ہے اور پھر بازار سے اتنے ہی رقم کا سونا چاندی خرید کر واپس جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایسی ماننیتہ ہے کہ کمروناگ مندر کے سامنے اس جیل میں پڑی ایک ایک چیز پر دیو کمروناگ کا حق ہے اور یہاں چڑھائے گے پیسوں کا کوئی اور استعمال نہیں ہو سکتا ہے موسیقی اس نوٹوں کو جیتنے ہمارے سکھائی میں پڑتے ہیں اس نوٹوں کو نکال کر کے نہیں ہم کو سونا چاندی خرید کر کے اسی جیل میں اربید کراتے ہیں مطلب یہ جو ہم ملوک جب میلا ختم ہو جائے گا اس کے بعد کریں گے اس کام کو کیا کریں گے اس نوٹ کو نکالیں گے اور مطلب پھر جائیں گے نلی سے پانچ سو کلومیٹر دور خریب دس ہزار فٹ کی اجائی پر بری یہ کمروناگ جیل دسمبر سے اپریل تک پوری طرح برپ سے ڈک جاتی ہے لیکن کمروناگ کے درشن کے لیے آنے والوں کی آستھا پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا شملا کا یہ بریوار کمروناگ کی آستھا کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جیل میں برپ جمنی شروع ہو چکی ہے لیکن موسم کی بیروپی کو درکینار کر یہ لوگ گھنٹوں کی ٹریکنگ کے بعد کمروناگ مندر تک پہنچے ہیں منت پوری ہونے کے بعد کمروناگ جھیل میں سونا چاندی چڑھانے کی پرمپرا صدیوں سے چلی آ رہی ہے ہم نے کہاں مراد مانگی تھی بچے کے لیے تو ہمارے بیٹا ہوا ہے اور جو بھی ہم نے منت کے اس میں جو بھی ارپیت کے ہیں جو بھی یہاں کی جو مانتہ ہے وہ ہم نے اس طلاب میں جو ہے ارپیت کر دیا ہے ماننیتا ہے کہ کمروناگ کے اس مندر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہر کسی کی مراد پوری کرتے ہیں بابا کمروناگ ہر سال لاکھوں لوگ اپنی منت پوری ہونے پر سونے چاندی کے گہنے نقض پیسے اور ہیرے جوہرات جھیل میں چڑھاتے ہیں صدیوں سے ایسا ہوتا آیا ہے لیکن اب بھی جھیل پوری طرح بھری نہیں ہے جس سے ہمارے مند میں کئی سوال اٹھنے لگے ایک اس جھیل کی گہرائی کیا ہے اور دوسرا آخر اس جھیل میں آنے والا خزانہ کہا جاتا ہے جاننے کی کوشش کی کچھ لوگوں سے پوچھا لیکن ہمارے سوالوں کا جواب نہیں ملا جھیل کتنی بھی گہری ہو سمندر سے زیادہ تو نہیں ہوگی جب سمندر کی تلہٹی تک پہنچا جا سکتا ہے تو پھر اس جھیل کی گہرائی تک کیوں نہیں جھیل میں چھپے خزانے تک پہنچنا کونسی بڑی بات ہے کیا کبھی اس خزانے کو نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی ہمیں پتا چلا ایسی کوشش ایک بار نہیں کئی بار ہو چکی ہے کچھ وقت پہلے تو جھیل میں چھید بھی کر دیا گیا تھا کمرو ناک جھیل میں ہزاروں کروڑ کا خزانہ ہے یہ سب کو پتا ہے سرکار کو پولیس کو اور چوروں کو بھی حالانکہ ہمارچل پردیش میں کمرو ناک کے لیے گہری آستا ہے خزانے کی چوری تو چھوڑیے خزانے کو چھونے کی سوچنے تک سے درتے ہیں لوگ واپ سمجھتے ہیں آستھا اور مانیتاؤں کے بیچ راج سرکار نے بھی خزانے کی سرکشہ کو لے کر کئی انتظام کیے ہیں لیکن دیو کمرو ناک میں آستھا رکھنے والے کہتے ہیں کہ کمرو ناک کے خزانے کو کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے خود دیو کمرو ناک خزانے کی حفاظت کرتے ہیں چوروں کا خطرہ رہتا ہے چوروں کا خطرہ رہتا ہے کیونکہ پرم پرہ کا بنا ہوا نہیں پرم پرہ کا بنا ہوا ہمیں لوگوں نے چلو اس بھگوان کی ہوئی ہماری لوگوں کو گلتی ہوئی تو اس کے ادار سے ہم نے جیل میں ڈال دیا تو پھر چوروں کا خطرہ رہتا ہے چور بھی ہے کوئی پردان بھی ہے کوئی ایسے بھی ہے تو مطلب آج کل جو یہاں چوکی دار بھی رکھے ہوئے ان کو بھی چور کا بھئیہ رہتا ہے ان کے لئے ہم نے انڈرگراؤنڈ سرائر بنا دیئے اندر کی اپنی شیپٹ میں رہے اگر آ جائیں گے تو مطلب آدمی سے مطلب تھوڑا بھہر رہ جاتا ہے آتے نہیں ہیں آدمی کے بزہ سے آتے نہیں اتنی گہری آستھا اور سرکشہ کے انتظاموں کے باوجود یہ سنتے ہی ہمیں تگڑا جھٹکا لگا کہ خزانے کو ہتھیانے یا چورانے کی کئی بار کوشش ہو چکی ہے کبھی جھیل میں کود کر تو کبھی جال ڈال کر چوروں نے خزانے پر ہاتھ ساف کرنے کی ہر ممکن کوشش کی خزانہ حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت پہلے چوروں نے ایک اور کوشش کی فلپروف پلان بنایا ایسا پلان جس کی کلپنا بھی ممکن نہیں ہے اتھا گہرائی والی جھیل سے خزانہ غائب کرنے کے لیے چوروں نے پہلے جھیل کا پانی غائب کرنے کا پلان بنایا جھیل میں چھیت کر دیا تاکہ پانی نکل جائے اور خزانہ ہاتھ لگے جس رفتار سے جھیل کا پانی نکل رہا تھا لگا جھیل دس دن میں پوری طرح کھالی ہو جائے گی لیکن نہ تو جھیل کا پانی ختم ہوا اور نہ ہی اس کی گہرائی کا پتا چل پایا چوروں کا منصوبہ دھرا کر دھرا رہ گیا ہر بار کی طرح اس بار بھی چوروں کو ناکامی ہی ہاتھ لگی جب جب اس طرح کے پریاس ہوئے ہیں تو ایسا منتہ ہے کہ جب بھی وہاں چور جھیل میں جاتے ہیں تو ان کے آنکھیں مند جاتی ہیں یا ان کو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی جو ہے دھبت میں گھ جاتی ہیں تو پور ایک شطر میں منتہ ہے کہ جو خزانہ ہے اس کو چور ہی نہیں دیا جا سکتا اور اگر چور وہاں جائے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حال سا پیش آتا ہے دیو کمروناگ کی مانتاؤ اور آستھا ہیمارچل میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے بہار بھی ہے کمروناگ مندر ہیمارچل کی حسین بادیوں میں چھپا ایک انبول رتن ہے نیرچ تھاکر زی میڈیا ہیمارچل